کہ حق سبانہ تعالی نے ہمیں اس کا شکر اور اس کی عبادت اور اس کے محبوب کی مدھد بیان کرنے کے لیے ایک اور نیا سال عطا فرمایا ہے چودہ سو تریالیس ہجری کا آغاز ہوا اور اس سال کے آغاز ہی کے ساتھ دو عظیم واقعات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے ایک وہ کہ آج سے چودہ سو تریالیس سال پہلے مشرقین مکہ کفارانِ قریش کے ظلم زیادتیوں کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ اے میرے محبوب جو ام البلاد ہے جو تمام شہروں کا سردار ہے مکہ اس شہر کو آپ چھوڑ دیں اور مدینے کی طرف کوچھ کر جائیں تو جس سال میرے نبی نے مکہ کو چھوڑا اور مدینے کو اپنا گھر بنایا اسی سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تو ایک عظیم کارنامہ صحابہِ کرام کا یہ تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر گھر بار کو خربان کر کر اولادوں کو خربان کر کر جائدادوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر یہ مدینے کی طرف نبی کے ساتھ ہجرت کر گئے تو اس واقعے کی اس قدر اہمیت تھی کہ مسلمانوں نے اسلامی سال کا آغاز ہی اس واقعے کے سبب رکھا اور ہجری کیلنڈر یوں گروبِ عمل آیا اور اس طریقے سے اس کا آغاز ہوا تو جب کبھی سال آئے تو یاد رکھنا کہ یہ وہی سال ہے یعنی آج اتنے سال ہو گئے کتنے 1443 ڈیئرز ہوئے ہیں 1443 ڈیئرز ہوئے کہ نبی نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا اور خوشی کے سبب نہیں چھوڑا بلکہ مجبور کیے گئے ظلم کیا گیا ستم کیا گیا شرارتیں کی گئیں سازشیں کی گئیں فساد کیا گیا اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا معمون رکھا اور مدینے میں حضور کو جائے پناہ عطا فرمائے اور دوسرا اہم ترین واقعہ پھر اسی واقعے کے کموں بیش 51 سال بعد رنوہ ہوا جسے ہم سانہے کربلا کہتے ہیں کہ امامِ آلی مقام سیدنا امامِ حسین علیہ السلام نے اپنے کمبے کے ساتھ اپنے سارے گھرانے کے ساتھ اسلام کی وقع اسلام کی سرپلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور سب کچھ قربان کر کر اسلام کو نئی زندگی عطا فرما دی سپوچوں کو سب să